سچائی میں ہی کامیابی ہے اور ہمیشہ صحیح راستے پہ چلنے میں ہی دنیا اور آخر اپنے کامیابی ملتی ہے خبر یہ ہے کہ اسلام بارد راولپنڈی اور پشاور سمیت خبر پہ چلتے ہیں اور کافی زیادہ ان کی اڑان تو ہمیں نظر آتی ہے لیکن کس تیزی سے وہ گرتے ہیں کئی دفعہ ہم وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں دائمی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سچائی اور اچھے اصوروں پر کار بند رہیے وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی لیڈ ڈاؤن نہیں کرے گے اور لیڈرشپ اپنے اندر پیدا کیجئے جس بھی شعبے میں آپ نے جانا ہے آپ نے لیڈرشپ رول کر دی ایک لیڈر کا کردار ادا کرنے اور لیڈر وہ ہوتا ہے وہ اپنے کیرنگ ہوتا ہے دوسروں کا خیال کرتا ہے دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے کر دی لیڈر وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو پیچھے کرنے کے چکر میں ہو اور یہ چاہے کہ اس طرح میں آگے نکر جاؤں لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بہتری کرنا چاہے اور اس کو قدرت آگے کر دی علامہ اقبال نے رحمت اللہ علیہ نے کیا کوئی کہا تھا سبق پھر پڑھ سداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اس ایک شیر میں آپ کو لیڈرشپ کی ریسیپی بھی ملتی ہے اور اس کی منزل بھی ملتی ہے you have to be truthful صداقت کا سبق پڑھو you have to be just انصاف پہ قائم رہو you have to be courageous شجاعت جو ہے اس کا مظہرہ کرو اور جو شجاعت کا مظہرہ کرتے ہیں نا وہی لوگ سخی ہوتے ہیں اور سخاوت بھی بہت بڑا ایک بطیرہ اور ظرف ہے ایک positive character trait ہے philanthropy صرف ایک جرعتمان شخص جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے اس میں سے اپنا حصہ وہ حصہ جو اس کو ملا ہوتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں یا لوگوں کی مدد کے لیے دینے کے بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے leaders are courageous in so many ways they have to take آپ کو بتائیں گورنر پنجاب بلکل رحمہ رسوہ convocations کی تخریف سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صحیح راہ پر چلنے میں کامیابی اور کامرانی ہیں